السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس ٹیم یہ آپ کا لیسن نمبر سکسٹین ہے آپ کے بک کے پیج نمبر ایٹی فائی پہ درا سٹیٹمنٹ دی ہے ہم نے لاسٹ لیکچر میں لائن سٹیٹمنٹ ساکر سٹیٹمنٹ لاسٹ لیکچر میں پڑھی ہیں آج ہم درا سٹیٹمنٹ کا بارے میں پڑھتے ہیں بیٹا یہ بھی ایک امپورٹن شورٹ کورشن ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے درا سٹیٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے بیٹا درا سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے درا لائن سٹرا کرنے کے لیے یعنی اس کو ہم لائن درا کرنے کے لیے بھی یا کچھ شیفز وغیرہ بھی درا کرنے کے لیے لیکن یاد رکھنا بیٹا یہ جو ہے اس سے ہم برونڈیڈ شیف نہیں درا کریں گے سرکل یا لیپس اس سے ہم درا نہیں کر سکتے اس سے ہم جو ہیں وہ شیفز درا کریں گے جن کے شارپ کورنر ہوتے ہیں جیسے ڈرائی اینگل ریکٹ اینگل یہ جو چیزیں ہم اس سے درا کریں گے ہم اس سے سرکل یا لیپس وغیرہ درا نہیں کر سکتے سرکل یا لیپس کے لیے ہم صرف سرکل سٹیٹمنٹ ہی یوز کرتے ہیں یہ بھی بیٹا گرافک موڈ میں ہی ورک کرتی ہے یہ بھی ٹیکس موڈ میں ورک نہیں کرتے درا سٹیٹمنٹ یوز تو ایمجیکٹ آف دا شیف ادھر دین سرکولا یعنی سرکولا شیف وغیرہ یہ درا نہیں کر سکتی بیٹا اس کا سنٹیکس ہے درا سٹرنگ اس کی وہ یہاں پہ ویلیو جائے گی وہ الفا نمیرک ہوگی یعنی اس میں نمبرز بھی ہوں گے اور اس میں الفا بیٹس بھی ہوں گے دونوں چیزیں یہاں پہ آئیں گی یہ صرف نمیرک نہیں ہوگی یا صرف الفا بیٹس نہیں ہوگی بیٹا اس میں دونوں ویلیوز آئیں گی نمیرک بھی ہوں گی اور الفا بیٹس بھی یوز کیا گے ہوں گے اس وجہ سے یہاں پہ اس کے سنٹیکس میں ٹرم یوز کے یہ سٹرنگ کی اب بیٹا اس میں کچھ کمانڈ ہوتی ہیں وہ کمانڈ کیا ہے ان کا فنکشن کیا ہے یہ چیز بڑھتے ہیں بیٹا یو این یہ این جو ہے یہ نومیرک ویلیو ہے یہاں پہ کوئی نہ کوئی نمبر آئے گا وان ٹو تری فور پائف ہنڈر کوئی نہ کوئی یہاں پہ نمبر آئے گا یہ یو این یو کا مطلب کیا ہے اپور کی طرف اوپر کی طرف اوپر کی طرف لائنڈ را کرنی یہ ڈی اینڈ بیٹا ڈی اینڈ کامتلک یہ یہاں سے ڈن کی طرف جو ہے لائنڈ را کرنی لن بیٹا یہاں آئن کی جگہ پہ کوئی نمبر آئے گا اور l کا مطلب لیفٹ رن آئن کی جگہ کوئی نمبر رائٹ یعنی رائٹ سائیٹ پہ ہم نے کتنی لائنڈ را کرنی ہے رائٹ سائیٹ پہ کرسر کے رائٹ یہ کرسر اس کی رائٹ سائیٹ پہ ہم نے کتنی لائنڈ را کرنی ہے وہ آئنڈ بیٹا جب بیٹا EN use کیا جائے گا سنٹیکس میں تو E کا مطلب ہوگا diagonally up and right یعنی یہاں سے diagonally up جانا ہے ہم نے یہ up اور یہ right side یہ جو کرسر کی right side پہ diagonally up جانے کے لئے EN use کی جاتی ہے اب بیٹا F diagonally down and right اب یہاں پہ دیکھیں یہاں سے diagonally down and right یہ down یہ right side پہ یہ right side پہ down کی طرف آئے گی اگر ہم نے up جانا diagonally right تو اس کے لئے EN use کرتے ہیں اور اسی طرح بیٹا جین کی بات کریں diagonally down and left یعنی یہ diagonally down آئے گی and left side پہ یہ اس left side پہ آئے گی اور اچھا ان کی بات کریں گے تو بیٹا وہ diagonally up کی طرف جائے گی آپ کی طرف جانے کے لئے یہ کمانڈ ہیں جن کو use کیا جاتا ہے اور یہ نمیرک وینیو ان کمانڈ اور ان کی وجہ سے وہاں پہ سنٹیکس میں سٹرنگ کی ٹرم use کی گئی ہے یاد رکھنا اس کو ہم سرکولر شیپ کے لئے یوز نہیں کرتے بیٹا اس کی اگزیمپل ہے اگزیمپل دیکھیں تو اگزیمپل میں بیٹا آپ کو یہ سکرین موڈ ہے جو ہم نے سیکٹ کیا نمبر تین پہ کہ یہ کیوں تک ہائی ریزولیشن میں ہوتی ہے میڈیم میں ہوتی ہے ٹیکس میں نہیں ہوتی اس وجہ سے سکرین ٹو یہ بیٹا پی سیٹ یوز کیا جاتا ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے پوائنٹ سیٹ کرنے کے لئے ہم پی سیٹ ٹرم کو یوز کرتے ہیں یہ جو ہے یہ سینٹرل پوائنٹ ہے جو بتائے گا کہ ہم نے کہاں پہ پوائنٹ سے کہاں سے ہم نے لائنڈڑا کرنی شروع کرنی ہے کس طرف جانا ہے یہ اس سے ہم پوائنٹ سیٹ کر لیں گے پھر یہ جب رن ہوگی تو یہ ہم نے اسے دے دیا سٹنگ دے دیا یہ یہاں سے لائنڈڑا کرنی شروع کر دیں گے جیتے یہاں جی فکٹی لکھا ہے تو جی کا بیٹا آپ پڑھ سکے ہیں جی دیگنلی جو ہے وہ ڈاؤن ایڈ لیفٹ ہوتی ہے تو جب یہاں پہ پوائنٹ ہے آپ نے فکس کر لیا تو یہ پوائنٹ ہے فورگز ہے وہ یہاں سے یہ دیگنلی ڈاؤن آئے گی لیفٹ کی طرف جب ہم آر کی بات کریں گے تو اس کے لیے بیٹا ہمارے پاس رائٹ یوز ہوگا یعنی یہ لائن رائٹ کی طرف جہاں پہ کرسر آ کے رکا ہے اس کی رائٹ کی طرف یہ لائن ڈرا کرنا شروع کر دے گا اس کے بعد ایچ فیفٹی ہے تو بیٹا ایچ آپ کو پتا ہے یہ دیگنل آپ پہ کرسر رکا تھا اس کی لیفٹ سائیڈ پہ آپ اس طرح یہ لائن ڈرا کرے گا یہ پروگرام لکھا تھا بیٹا ایک ٹرائنگل بنانے کے لئے جب اس کو رن کریں گے تو یہ ایک ٹرائنگل جو ہے وہ بان جائے گی ٹرائنگل جا بیکن ناؤر لك نابیه